ہیلو چلڈرنگ بیلکم ٹو ایس ای ایڈیوکیشن آج ہم کریں گے گجرات بورڈ کی ساتھ میں کلاس کی ہندی کی کتاب کا دوسرا چیپٹر ہم بھی بنے مہان اس سے پہلے ہم نے جو کوششن کروائے تھے اس کے آگے کہ ہم کروائیں گے اس میں ہیں کوشٹک میں سے شبدوں کو چنگر سمانارتی شبدوں کی جوگ بنائیے اور پرتیک شبد کا باقے میں پرلوگ کیجئے تو یہاں پر کچھ شبد دیئے گئے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سا شبد کس سے ملتا ہے جیسے کامیابی اس کا مطلب ہوتا ہے سفلتہ تو کامیابی اور سفلتہ ان دونوں کا آپ کو باقے بنانا ہے تو اس وار پرکشا میں اسے اچھی کامیابی ملی اور سفلتہ کا اس وار پرکشا میں اسے اچھی سفلتہ ملی پھر ہے خیال اور بچار تو آپ کا خیال اچھا ہے آپ کا بچار اچھا ہے نقصان اس کا دوسرا ہے ہانی تو نقصان مطلب کیا ہوتا ہے ہانی تو موہن کو دھندے میں کافی نقصان ہوا اور موہن کو دھندے میں کافی ہانی ہوئی مطلب ایک ہی ہے پلسد اور بکھیات تاج مہل بشو بھر میں پلسد ہے تاج مہل بشو بکھیات ہے جانچ اور پرچر تو باقی ہوگا پتاجی حساب کتاب کی جانچ کر رہے ہیں یا پتاجی حساب کتاب کا پرچر کر رہے ہیں پھر ہے امیر دنوان شام گاؤں کا سب سے امیر آدمی ہے تو دوسرا بنائے ہم نے شام بہت دنوان ہے پھر آپ کا اگلا پریشن ہے نمکت باقیوں میں سے پرمال واشک بشیشل کو چھاٹ کر لکھی ہے تو ہے دو میٹر کپ گا دیجئے تو دو میٹر یہاں پر کیا ہے پرمال واشک ہے تو کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے ناپ تول کے لیے جو ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے پرمال واشک تو دو میٹر کیا ہے پرمال واشک ہے کیونکہ دو میٹر ناپ کا چند ہے پھر ہے دینیش نے بہت مٹھائی کھائی تو یہاں پر بہت کیا ہے پرمال واشک ہے تو رادہ نے چائے میں تھوڑا دودھ ڈالا تو تھوڑا کیا ہے یہاں پر پرمال واشک ہے پھر ہے مینا نے ایک کلو ہلدی لی تو یہاں پر ایک کلو کیا ہے پرمال واشک ہے کوئی بھی ناپ تول ہوتی ہے وہ پرمال واشک میں آتا ہے تو جو شبد کسی بستو کی ناپ تول کو دکھاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں پرمال واشک تو یہاں پر دو میٹر کیا ہے کپرے کی ناپ ہے دو میٹر کپرے کتنا ہے دو میٹر ہے مٹھائی کتنی کھائی اس نے بہت کھائی اور اس نے دودھ کتنا ڈالا تھوڑا سا دودھ ڈالا اور مینا نے ایک کلو ہلدی لی تو ایک کلو کیا ہوا یہاں پر ناپ ہو گئی کتنی ہلدی لی ایک کلو لی اس نے تو یہ ناپ تول بتایا گیا کہ اس نے ایک کلو ہلدی لی ہلدی لی تو یہاں پر ایک کلو کیا ہوا پرمار باچک ہو گیا تو دو میٹر بہت ہوگا یہ سب کیا ہے پرمار باچک بشیشل ہے سارونامک بشیشل کو الگ چھانٹ کر کوشٹک میں لکھئے تو یہاں پر بتایا گیا ہے بے لگتے کھیل رہے ہیں تو جب سارونام کسی سنگیہ کی بشیشتہ بتاتی ہیں تو وہ کہلاتے ہیں سارونامک بشیشل پہلا ہے بے لگتے کھیل رہے ہیں تو یہاں پر بے کیا ہوا سارونامک بشیشل ہو گیا پھر تمہارا کام پورا ہو گیا تمہارا کیا ہے سارونامک بشیشل ہے یہ پینسل ہیرل کی ہے تو یہ کیا ہوا سارونامک بشیشل ہوا بے لگتے کھیل رہی ہے تو بے کیا ہوا سارونامک بشیشل ہو گیا سرلا کو کوئی کھلونے دو تو یہاں پر کوئی کیا ہو گیا سارونامک بشیشل ہو گیا یہ تھے آپ کے اس چیپٹر کے پشن اتر بچوں تو ہم نے بہی کوششن کروایا ہے جو کہ آپ کے ایکزام میں آ سکتے ہیں امپورٹنٹ ہیں تو آپ ان کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجے ہمارے چینل ایسا ایڈیوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کر دیا کر لیے تھانکیو